بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریڈیو آواز ناڑی پھر جہلہم کے لازشوڑیوں سے میں آپ کے ساتھ آپ کا میز بان عثمان خان دیکھنے اور سننے دونوں والوں کو السلام علیکم کہنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیسنے کے آج کے پرگرام جو ہے آپ تک پہنچانے کے لئے ہمارے ساتھ جنہوں نے تعاون کیا ہے وہ خود ہمارے ساتھ ہے ہمارے ساتھ کی جانب اسلام علیکم صلی اللہ علیکم السلام کہیں حضور کیسے مزاج ہے الحمدلللہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ٹھیک رکھیں آج ہمارے پرگرام میں جو ٹاپک ہے بڑا سینسٹک ٹاپک ہے اور یہ وہ ٹاپک ہے جس پہ بہت کم لوگ بات کرتے ہیں اور بہت سے ایسے ہمارے دیکھنے اور سننے والے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بیسک بیماری کیا ہے اور اس بیماری کا نام بھی اتنا عجیب سا ہے کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں دیکھ کئی لوگوں کو میرے جیسے کو تو پڑھنا بھی نہیں لکھنا بھی نہیں آتا بسکلی ناظرین اور سامین آج ہم بات کرنے والے ہیں گنگرین کے بارے میں یہ گنگرین ہے کیا چیز یہ بیماری کی ابتدا کیسے ہوتی ہے اس بیماری میں کیا کچھ ہوتا ہے اس بیماری کا احتتام کہاں پر جا کر ہوتا ہے اور کس طہاں اس کا علاج ہوتا ہے یہ سارا کچھ آج ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھنے والے ہیں سب سے پہلے تو اس بیماری کا نام گنگرین یہ بسکلی کیا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ کیا چیز ہے گنگرین بسکلی بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ خطرناک کی چیز ہے یعنی جس میں اگر گنگرین کے لیول پر پیشنٹ چلا جائے تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے پاؤں کو کٹ دیا جاتا ہے یعنی یہ بہت بسکلی جو آپ کے انڈ ہیں جو ہمارے انڈ ہیں جیسے انگلی ہیں پاؤں کے انگلی ہیں ہاتھوں کے انگلی ہیں یہاں پہ جا کے ڈیولپ ہوتی ہے اور اس میں پیشنٹ کی جو سیلز ہیں وہ اس طرح ڈیمیج ہوتی ہیں بلکل وہ سیل ڈیمیج ہوتی ہی چلے جاتے ہیں ہوتی ہی چلے جاتے ہیں اس کی کچھ اقسام ہیں ڈرائی گنگرین ہیں ویٹ گنگرین ہیں اس کے پر گیس گنگرین ہیں یہ جو چیز ہے یہ چیز اس طرح کیا کہ ایک جگہ پہ شروع ہو جائے تو پھر یہ بڑھتی ہی چلے جاتی ہے بڑھتی ہی چلے جاتی ہے اور اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ پاؤں کو کاٹ نہیں یا اترہ حصہ جتنا کالا ہو چکا ہے اس کو کاٹ نہیں اور ایلوپیتھک میں تو اس کا یہی طریقہ علاج ہے لیکن ہومیپیتھک میں میں ایک چیز یہاں پہ بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے کچھ کیسز اس طرح کے ٹھیک ہوئیں بہت سارے لمبی فیرست ہیں لیکن کچھ ایسے کیسز ٹھیک ہوئے ہیں کہ جن میں definitely انہوں نے کہا ہوا تھا کہ there is no way possible کہ اس کو ممکن ہی نہیں ہے ایون ایک پیشنٹ آئے انہوں نے یہ جب کاٹتے ہیں اسے ایمپوٹیشن کہتے ہیں جب پاؤں کو کاٹتے ہیں تو وہاں پہ ایک لائن لگاتے ہیں پہلے مارکر سے لائن لگائیں گے لائن لگا کے یہ مطلب دیفائن کرتے ہیں کہ یہ ایریا جس کو آپ نے ایمپوٹیٹ کرنا ہے کاٹ دینا ہے وہ اس پیشنٹ کا لگا ہوا تھا تو اس کو ایک سرکاری ہاؤسپیٹل ہے راولپنڈی کا وہاں کہ ایک ڈاکٹر صاحبہ نے انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ٹرائی کر لیں ان کے لئے کہ آپ کا پاؤں بچ جائے اچھا تو وہ مطلب بلکل تیار تھے نیکس ڈے ان کا پاؤں کاٹنے کے لیے اور واسکلر سرجن واسکلر سرجن وہ سرجن ہوتے ہیں جو کہ نالیوں واسکلز کہتے ہیں نالیوں کو نالیوں کے جو سرجن ہوتے ہیں بیسکلی یہ وہ سرجن ہوتے ہیں جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پاؤں کو کہاں سے کاٹا جائے بکوز یہ واسکلز کا پرابلم ہے بکوز واسکلز جو ہیں ہمارے جتنے بھی جسم کے سل ہیں جتنے بھی ہمارے سارے جسم سلوں سے مل کے بناوا ہے بار ایک بار ایک سلوں سے مل کے بناوا ہے ہر سل کو اکسیجن چاہیے ہر سل کو وہاں پہ آپ کو خوراک چاہیے ہوتی ہے جب وہاں پہ خوراک نہیں پہنچ سکتی ہمارے جو ہوتی ہے وہ بیسکلی نالیوں کا سکڑ جانا ہوتا ہے سکڑ جانا ہے خون کی نالیوں کی روانی بکوز خون جو ہیں وہ ٹیکسی کے طرح کام کرتے ہیں ہمارے خون آکسیجن کو کیری کر رہا ہوتا ہے خون جو ہے وہ نیوٹرینٹ جو نیوٹرینٹ سبسٹنس ہیں جو آپ کی خوراک ہے جو آپ کی طاقت ہے سل کی طاقت ہے اس کو لے کے ٹریول کرتا ہے اور آخری سل تک جاتا ہے ہمہ جب وہ اس کے ٹریولنگ میں رکاوٹ آتی ہے یعنی خون کی نالی سکڑ گئی پچک گئی ہمہ تو وہاں پہ خون کی سپلائی نہیں ہوگی خون کی سپلائی نہیں ہوگی آکسیجن نہیں جائے گی آکسیجن نہیں جائے گی تو اس کے ساتھ ساتھ نیوٹرینٹ بھی نہیں جائیں گے سل کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوگی اور سل جو ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع جائے گا جب یہ پروسس لمبے عرصے تک چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے تو پاؤں کالا ہونا شروع جاتا ہے جب کالا زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر ڈاکٹرز جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کا پاؤں یہاں سے کاٹ دیا ہے کاٹ دیا یہ کی اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے بہت اچھا سوال ہے آپ کا اور یہ بڑا ٹیکنیکل سوال ہے یہ بیسیکلی ہوتا ہے کہ جو لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہیں جو ڈیابیٹیز سے مریض ہوتے ہیں بیسیکلی ایک پروسس ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ایج ایج ایڈوانس گلائیکیشن اینڈ یہ شوگر کے مریضوں میں ہوتا ہے شوگر کے مریضوں میں دو طرح کی پروبلم زیادہ دیکھنے میں آتی ہے بیسے بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں لیکن دو طرح کی کمپلیکیشنز بہت زیادہ دیکھنے آتی ہے ایک میکرو ویسلز میکرو ویسلز میکرو ویسلز کہتے ہیں باریک خون کی نالیوں کا سکڑ جانا اس کے اندر ایج ایڈوانس گلائیکیشن اینڈ کا پروسس آتا ہے اور ایک ہوتا ہے بڑی نالیوں میں سکڑ جانا بڑی والیوں کے تنگ ہو جانا جیسے میں نے شروع میں کہا یہ پروبلم ہوتا ہی اس وقت ہے جب ہمارے خلیوں کو اکسیجن اور نیوٹرینٹ نہیں ملتے جب ان کی خوراک اور اکسیجن نہیں ملتی تو وہ سیل جو ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع جاتی بلکل ٹھیک ہے اچھا یہ یہاں پہ بھی ایک کیونکہ مجھے بڑی خوشی ہوئی بہت سارے ڈاکٹرز نے میرے ساتھ رابطہ کیا اسی فورم کے اوپر انہوں نے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا ایف ایم نائنٹی فائیب اور فیس بک کا جو پیج جا رہا ہے اس کو کافی لوگوں نے مجھے مطلب دیکھا بھی اور کافی لوگوں نے اور ان لوگوں میں سے بہت سارے ڈاکٹرز بھی تھے ماشادلہ اور ان ڈاکٹرز نے پھر مجھ سے رابطہ کیا کہ سر آپ اس کو تھوڑا سا ڈیفائنگ کر دیا کرے تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے عام لوگوں کے لئے ہوتی سارے یہ تھوڑی سی بورنگ ہو جائے گی لیکن ان ڈاکٹرز کے لئے یہ سارا سر بسیکلی ایسا ہوتا ہے کہ ایک سل کے اندر ایک پروسس ہوتا ہے جس میں آپ کا ایٹی پی جنریٹ ہونا ہوتا ہے ایٹی پی ہمارے جسم کا وہ اینڈ پروڈکٹ ہے اس سل کا وہ اینڈ پروڈکٹ ہے جو کہ اس ایٹی پی وہ انرجی ہے بسیکلی جو ہمارے سل کی ریکوائرمنٹ ہے گلوکوز آیا جسم کے اندر آیا اس نے مختلف پروسس کیے اور ایک کرپ سائیکل بنتا ہے کرپ سائیکل کے بعد اگر کرپ سائیکل نہ بن رہا ہو تو پھر لیکٹک ایسا ڈیویلپ ہونا شروع جاتا ہے جو کہ ایسیڈک انوائرمنٹ بناتا ہے اور اس کے وجہ سے سل جو وہ ڈیمیج ہونا شروع جاتا ہے یہ اس کا ٹیکنیکل ایک پوائنٹ ہے سیحی سپیچلون ڈاکٹرز ازرات کے لیے جنہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا ان کے لیے یہ میں بول رہا ہوں اور اس کا جو شگر کے مریض ہوتے ہیں ان میں نالیاں جو کہ کھولی ہونی چاہیے جن کے اندر سے روانی جو ہے وہ خون کی تیز ہونی چاہیے وہ روانی نہیں رہتی جب وہ روانی نہیں رہتی تو وہاں پہ سل جو ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع جاتا ہے this is basic reason جو کہ شگر جس کی بہت بڑی ایک کاؤز بنتی ہے ٹھیک ہو گیا یہ تو آپ نے بتا دیا ڈاکٹرز ازرات کے لیے اب میں چاہوں گا کہ ہمارے کچھ گاؤں کے ایسا لیسنس بھی ہوتے ہیں جن کو ہم تھوڑے سا مزید آسان الفاظ میں سمجھا دیں کہ یہ جو گنگرین ہے ٹھیک ہے اس کی ابتداء تو آپ نے جیسے بتایا کہ ہوتی ہے نشانیاں کیا کیا ہوتی کیا سے پتا چلتا ہے کہ یہ گنگرین کی بہت بہت اچھا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیز تھی جو میں اگنور کر رہا تھا اور میں شاید مس کر رہا تھا اس چیز کو مس کر جاتا تو شاید میرا جو کونسپٹ تھا وہ کلیر نہ ہوتا ہے بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو شگر کے مریض ہیں جو زیادہ تر شگر کے مریض ہیں ان میں یہ پرولم زیادہ دیکھنے میں آتی ہے اسی لئے اس کو ڈائیبیٹک فٹ بھی کھا جاتا ہے ڈائیبیٹک فٹ کا مطلب یہ ہے ڈائیبیٹیز شگر کو کہتے ہیں اور فٹ یعنی پاؤں پاؤں ڈائیبیٹک فٹ کیونکہ یہ ہوتا ہی زیادہ پیروں کے اندر ہے تو اس لئے اس کا نام ہی ڈائیبیٹک فٹ رکھا گیا ہے جن لوگوں کو شگر ہوتی ہے ان کو احتیاط کرنے چاہیے پیروں کے حوالے سے پیروں میں اگر جلن ہونا شروع ہو گئی ہے پیروں کی انگلیوں میں سن پنانا شروع ہو گئی ہے جیسے ہم نیوروپیتھی کہتے ہیں نیوروپیتھی مطلب نروس کے اندر احساسات کا کم ہو جانا ہے یعنی پاؤں کے بیچے کوئی چیز اگر لگ رہی ہے تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا یہ اس کا نیوروپیتھی یہ ڈائیبیٹیز کی ورہ سے ہوتی ہے اب پاؤں سنونا شروع ہو گئی ہے پاؤں جلنا شروع ہو گئی ہے پاؤں کے اوپر چوٹ لگی ہے اور وہ چوٹ ٹھیک نہیں ہو رہی وہ زخم لمبے عرصے تک ٹھیک نہیں ہو رہا تو یہ پاسیبیلٹی ہے کہ وہ گینگرین کی طرف چلا جائے کیونکہ یہ نہیں ٹھیک ہو رہا اب یہ ٹھیک نہیں ہو رہا یہ چلتا جائے گا اس کا جو گینگرین کا جو پروسس ہے اس کے گینگرین بننے سے پہلے پہلے اس کے اندر کچھ چیزیں ڈیویلپ ہوتے ہیں جسے ہم نیکروسس کہتے ہیں یہ سٹیجز ہوتی ہیں پہلے نیکروسس ڈیویلپ ہو گئی پھر اس کا انڈ جو سامنے آئے گا وہ گینگرین آئے گا وہ جو نیکروسس ہے اس کے اندر پاؤں میں جلن کا ہونا پاؤں کا رنگ کالا ہونے کی طرف پرپل چاہونے کی طرف چلے جانا پھر اس کے بعد پرپل کے بعد کالا ہونے شروع ہو جانا اور اس کا جو انڈ وہ یہ ہے کہ اس کا پاؤں بالکل کوئیلی کی طرح ہو جاتا ہے جب کوئیلی کی طرح ہو جاتا ہے اور کوئیلی کی طرح وہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے یعنی اس کا گوشٹ ہو ہے وہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب ایریا جو بلکل ڈیڈ ہو چکا ہے there is no way possible کوئی ہومیپرپیتک کوئی اور چیز اس پر کام نہیں کر سکتی ہومیپرپیتک یہاں پہ کام کیا کر سکتی ہے آپ کو سرجری کی ضرورت نہیں ہے آپ کو سرجن کے پاس جاننے کی ضرورت نہیں پڑے گی امپوٹیشن خود با خود ہو جائے گی اب ہومیپیتک درائی سے کیا ہوگا کہ وہاں پہ ایک لائن ڈراؤ ہو جائے گی کہ یہ ایریا ڈیڈ ہے یہ ایریا ٹھیک ہے اب ڈیڈ ایریا ٹھیک ایریا سے خود با خود علیدہ ہو جائے گا یہ اس کی ایک بڑی خوبصورت چیز ہے اور یہ میری پریکٹس میں آئیوی چیز ہے کہ کئی لوگوں نے اپنی انگلیوں کو پکڑ کے اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم سے لدہ کیے لیکن انہوں نے تکلیف کیوں نہیں کیونکہ جو انگلی انہوں نے لدہ کیے وہ ڈیڈ ہو چکی تھی اور اس کے پیچھے کی جو سیل تھے وہ ریکوور کر چکے ہو گئے تھے اب پرابلم یہ ہے کہ اگر کسی کو خدا نہ خاصتا یہاں پہ کوئی پرابلم ہے اس چیزہ پہ پر پرابلم ہے تو یہاں سے کاٹنے کی وجہ سے وہ یہاں سے کاٹ رہے ہوتے ہیں انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ویسلز کہاں تک ڈیمیج ہوئی ہیں اس نے وہاں سے کھڑ لیکن ہومیپرتھی کی خوبصورتی ہی ہے کہ اس کو صرف اتنے ایریے کو ہی خراب کرے گی اتنے ایریے کو جسم سے الائدہ کرے گی سٹھو سب اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ فار اگزیمپل یہ انگلی جیسے آپ بتا رہے ہیں اتنی کٹ گئی یہ دوبارہ سے نہیں ہو سکتی اس کے اس میں ایسا نہیں ہوتا یہ پوسیبل نہیں کہ اس کو ری گروہ کیا جا سکے ان صاحب کا کیونکہ ناکھن بچ گیا انگلتہ بچ گیا پورے کا پورا تو میچر یہ کہتی ہے کہ ناکھن دوبارہ آئے گا بالکل میچر کہتی ہے اگر انگلتہ یہاں سے ایسے کٹ گیا تو اسی ناٹ پوسیبل کہ انگلتہ دوبارہ سے گروہ کرے گا ٹھیک ہو گیا اب نظر یہ بتائیے گا جیسے آپ نے بتایا اس کو ہم گینگرین کو شگر سے کر سکتے ہیں شگر سے ہی ہوتا ہے اب مطلب جس کو گینگرین ہوگی اس کو شگر ہوگا 99% چانسز یہ ہوتا ہے کہ شگر کا مریضوں کو ہی گینگرین ہوتا ہے کیونکہ اکثر وقت زخم جب لگ جاتا وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس بندے کو شگر کا مسئلہ ہے اسی وجہ سے زخم ٹھیک نہیں ہو رہا اب اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر اس کا زخم ٹھیک نہیں ہو رہا تو اس کو شگر تک نہیں رہنا چاہیے یا اس کو یہی نہیں سوچنا چاہیے کہ ملے سب شگر ہے اس کو بقاعدہ چیک کروانا چاہیے کہ کہیں اسے گینگرین کی پرابلم تو نہیں ہو گئی ہے